ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں اپنا ریزن آرٹ مٹیریل شیئر کروں گی اس کی بہت زیادہ ریکویسٹ آئی تھی آپ کی طرف سے اس کے علاوہ جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس ویڈیو کے آخر میں کچھ ٹپس ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے فور موسٹ امپورٹن چیز ریزن ہوتا ہے اس میں ون لیٹر کا ریزن ہے اور ہاف ریٹر ہارڈنر ہے ریزن ہمیشہ 1 into 2 کے ریشو میں زیادہ تر یوز ہوتا ہے ویسے بہت ساری فارم میں ملتا ہے 1 into 1 کے ریشو میں بھی ہوتا ہے 1 into 3 کے ریشو میں بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر 1 into 2 کے ریشو میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد کلرز ہیں کلرز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنا بہت سارے کلرز ہیں میک اپ آوڈر ہیں سارے کلرز کے جس میں بلو گرین بلیک براؤن یلو پیچ بہت سارے کلرز ہیں ڈیفرنٹ شیڈز دینے کے لیے ہم ایک ہی آئیٹم میں دو کلرز یا دوسرہ زیادہ کلرز بھی استعمال کرتے ہیں ان کو شیڈ دینے کے لیے پھر یہ پیسٹ کلرز ہیں جس میں گولڈن اور سلورج ہے وہ یو جلی آئیٹمز کی بانڈریز کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آئیٹمز پہ ہم بھی اس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو فار موسٹ امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ یہ مولز ہوتے ہیں یہ پہلا مولد ہے یہ ٹی کوسٹر مولد ہے اور اس کے ساتھ سٹینڈ بھی ہے دوسرا مولد یہ تھری ٹائر ٹری مولد ہے اس میں دو یہ ہیں اور ایک میں جو ہے وہ آئیٹم پور ہوا تھا تو یہ تیسرا یہ ہے اس کے ساتھ اچھا اس کے بعد اگلا جو مولد ہے وہ ہارن اور ڈیر مولد ہے یہ ہرن ہے اور ہرن کے ساتھ مختلف سائزز کے تین ہارن کے مولز ہیں اس میں یہ بڑا ہارن ہے اور اس کے ساتھ دوسرے والے مولد میں یہ دو میڈیم اینڈ سمال ہارنز ہیں اس کے ساتھ اگلا جو ہے مولد وہ پیچن مولد ہے جس میں الفابیٹکس ہیں اور نمبرز ہیں زیرو سے نائن تک اگلا مولد جو ہے یہ ٹری مولد ہے اس میں میں نے تقریباً چھ سات دفعہ ٹریز بنائی ہیں اور ان چائنا کے مولز کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ نے اس میں مطلب ایک نمبر آف اماؤنٹ ہے جسے چھ سات دفعہ آپ نے بنا لیا نا ایٹم تو یہ اپنے شیپس چینج کرنا ہے اس لئے ان مولز کو بہت اتیاد سے رکھنا پڑتا ہے اگر آپ نے زیادہ عرصے تک استعمال کرنا ہے جیسے یہ فلاور شیپ پوسٹر مول تھا میرے پاس جس کو میں نے دس پارہ دفعہ استعمال کیا ہے اور اب یہ درنان میں سے اٹھ کیا ہے تو یہ کافی سارا زیادہ جو ہے وائکمز کو خراب کرنے لگا ہے تو اب اس میں میں نے یہ بنتے ڈال کے رکھے ہیں تاکہ یہ اس کا وزن رہے اور نیکس ٹائم جب میں اس میں کوئی چیز بناوں تو ایک اچھا لوگ کا اچھا افریکٹ آئے تو ان کو جہاں وہ بہت اتیاد سے رکھنا پڑتا ہے پرنہ یہ اچھے سات دفعہ سے زیادہ استعمال نہیں ہو سکتے اس کے بعد آگے جو مزید چیزیں ہیں ان میں ایک تو یہ میرنگ مشین ہے لیکن اس سے پہلے ہم کے گلاسز ہیں گن میں ہم ریزن اور ہارڈنر کو ڈال کے اور آئس کیم سٹکس کی معدد سے میں ان کو miss کرتی ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پلاسٹک کپس بھی ہیں اور کافی کپس بھی ہیں پلاسٹک کپس کو ہم صاف کر سکتے ہیں ایک دفعہ استعمال کے بعد لیکن جو کافی کپس ہیں ان میں اگر ریزن ایک دفعہ سوک جاتا ہے تو ان کو حام صاف نہیں کر سکتے لیکن ریزن سوکنے کے بعد ہم ان کپس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں اچھا یہ الکولک پیڈز ہیں جن کو ہم اپنا مولڈ صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جب ریزن پور کرنے سے پہلے کچھ لوگ ٹیپ کا استعمال بھی کرتے ہیں لیکن مجھے یہ زیادہ ایزی لگتا ہے اس لئے میں ان کا استعمال کرتی ہوں دین یہ ہمارے پاس میرنگ مشین ہے کیونکہ ہم نے ریزن کا ون تو ٹو کا ریشو رکھنا ہوتا ہے اور یہ اگزیکٹ ہونا ضروری ہے اگر یہ اگزیکٹ نہیں ہوگا تو آئیٹم جو ہے وہ پروپر نہیں بنے گا وہ نرم بھی ہو سکتا ہے یا ایک دم سے ہارڈ بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے اس کا جو ہے وہ امانٹ پروپر ہونی چاہیے تو اس کے لئے میرنگ مشین ہوتی ہے اور اس کو میں نے پلاسٹک میں اس لئے ریپ کیا ہوا ہے کیونکہ ریزن کی وجہ سے جو ہے چیزیں بہت زیادہ اگلی ہو جاتی ہیں پلاسٹک میں ریپ کر کے رکھنے سے یہ چیزیں ساف رہتی ہیں یہ لائٹر جو ہے یہ بابل سپاپ کرنے کے لئے ہوتا ہے جب ریزن اور ہارڈنر کو مکس کرتے ہیں تو اس میں بابل سپاہ زیادہ بن جاتے ہیں تو یہ ان کو پور کرنے کے لئے ہوتا ہے زیادہ تر لوگ بابل سپاپ کرنے کے لئے ہیٹ کن کا یوز کرتے ہیں لیکن یہ مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے کہ میں لائٹر کی مدد سے جو ہے وہ یہی کام کر سکتی ہوں تو اس لئے پھر میں لائٹر ہی استعمال کرتی ہوں اس کے جگہ پر اچھا جی یہ مشین ہے جو ایجز کو لیول کرنے کے لئے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہم اس کی مدد سے پالشنگ بھی کرتے ہیں اور سمال آئٹمز میں ہم ہولز بھی کرتے ہیں اس کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں سیونٹی ٹو آئٹمز کی ایک مشین ہے جو مجھے لاہور آٹن کرافٹ سے ملی تھی اس میں بہت سارے آئٹمز ہیں جن کے ساتھ ہم جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے آئٹمز کو ایک فائن اور خوبصورت دک دے سکتے ہیں اب میں آپ کے ساتھ ریزن آرڈ ڈیکروشن کی چیزیں شیئر کروں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں یہ گلٹرز ہیں جن میں آپ کو ہر کلر آویلبل ہوگا یہ پیک فارم میں بھی آتے ہیں اور انڈیویجول فارم میں بھی آتے ہیں ان کو ہم شمری گلٹرز کہتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت افیکٹ دیتے ہیں یہ بابل پاپ سپری ہے جس کی مدد سے ہم ریزن میکسچر کے بابل پاپ کرتے ہیں لیکن یہ کام ہم لائٹر سے بھی کر سکتے ہیں اور ہیٹ گن سے بھی کر سکتے ہیں انسان کی مرضی ہوتی ہے جو بھی اس کے بعد یہ سمال فلاورز ہیں جو ہم چھوٹے چھوٹے آئٹمز کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کچینز بغیرہ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ صرف خوبصورت کلرز ہیں جن کے استعمال کے ساتھ ہم اپنے آئٹم کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ جولری بنانے کے لئے ٹیپ ہے اس کی مدد سے ہم جولری چپکا کے اور اس کے اندر جہاں وہ ریزن پور کرتے ہیں اور اپنا آئٹم بناتے ہیں وگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ گھر میں استعمال ہونے والی سادہ ٹیپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا آئٹم بلکل صحیح بنے گا اور اس کی فینشنگ بھی اسی طرح آئے گی جس طرح اس کے ساتھ آتی ہے اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہاں پاس یہ چنگ کی گلیٹرز ہیں یہ بہت ہی خوبصورت لپ دیتے ہیں یہ ایسے دائمنڈز کی لپ دیتے ہیں یہ آپ کا آئٹم کے اندر اگر آپ ان کو آئٹمز کے اندر پور کریں تو یہ دائمنڈز کی طرح کی لپ دیتے ہیں جبکہ جو وہ شمری گلیٹر ہے وہ سٹار سلائٹ لپ دیتے ہیں لیکن دونوں کا اپنا ایک ایفیکٹ ہے دونوں ہی بہت خوبصورت ایفیکٹ دیتے ہیں آئٹم کو چارچان لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اگلی چیز ہے وہ یہ سٹکرز ہیں یہ سٹکرز بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں مختلف آئٹمز میں کسٹمائز بھی ہو جاتے ہیں آپ جیسے بھی چیز لکھوانا چاہیں بنوانا چاہیں بن جاتے ہیں میرے پاس یہ آئیت القرسی کا سٹکر ہے جو میں نے کار ہنگنگ میں یوز کیا تھا اس کے بعد یہ وائٹ ڈسٹ گلیٹر ہے یہ بہت ہی پیاری لک دیتا ہے جس کلر کے گریٹ ریزن میں ڈالیں اس کلر کا یہ ہو جاتا ہے خود بھی لیکن اس کی لک بہت پیاری آتی ہے یہ جتنے بھی آئٹمز میں آپ کو دکھا رہی ہوں ان سے میں نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی آپ میرے ساتھ ہی رہی گا اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ یہ فائر گلاس ہے جن کو ہم چھوٹے بڑے تمام قسم کے آئٹمز میں یوز کرتے ہیں ان کو ہم کلر کر کے یوز کرتے ہیں بعض اوقات ریزن کے ساتھ ہی کلر کر دیتے ہیں ریزن آٹ کے دوران ضرور استعمال کرنے ہوتے ہیں کیونکہ ریزن ایک کیمیکل ہے اور جو ہاتھوں پہ لگ جائے تو پھر سکن بھی خراب ہو سکتی ہے اور یہ اترتا بھی بہت مشکل سے ہے تو گلوز ضرور استعمال کرنے ہوتے ہیں پھر اگلی جو چیز ہے یہ لیولنگ مشین ہے جس بھی آئٹم کو آپ بنا رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے سرفس ضرور دیکھنی ہوتی ہے کہ سرفس آپ کی لیول ہے یا نہیں اگر سرفس لیول نہیں ہوگی تو آپ کا آئٹم خراب بنے گا تو یہ لیولنگ مشین جو ہے یہ مسک چیز ہے ضرور آپ نے اس کو جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے اپنا آئٹم بنانے سے پہلے اگلی چیز جو ہے وہ یہ لیٹکس ہے لیٹکس جو ہے یہ ہم آئٹم پر لاسٹ کوٹ کرنے سے پہلے لگاتے ہیں ان ایریاس پہ جہاں پہ ہمیں ریزن کا کوٹ نہیں کرنا ہوتا وہاں پہ ہم لیٹکس لگاتے ہیں تو پھر اگر ریزن اس ایریا پہ جاتا بھی ہے تو سوکنے کے بعد ہم لیٹکس اتار دیتے ہیں تو ریزن وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ ایریا جو ہے وہ اسی طرح clean ہوتا ہے جس طرح ہمیں چاہیے ہوتا ہے then یہ small stones ہیں جن کو golden color کیا ہوا ہے اور ان کو بھی ہم جو ہے وہ different items پہ use کرتے ہیں یہ golden flakes ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ ریزن میں استعمال کرتے ہیں ان کی بہت پیاری لوگ آتی ہے بہت ساری چیزوں میں ان کو جو ہے وہ different designs کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ یہ glow and dark color ہے جس کے ذری سے میں نے kitchen بنایا تھا یہ color ریزن میں ڈال کے استعمال کرنے سے وہ چیز darkness میں glue ہوتی ہے یہ دو اور dust bomb میں colors ہیں ریزن میں استعمال ہونے والے یہ glasses ہیں جن کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا ہے بالکل untouched ہیں اس کے ساتھ یہ spoons ہیں جن کے ساتھ ریزن مکس کیا جاتا ہے usually لوگ یہ استعمال کرتے ہیں میں ice cream sticks کا استعمال کرتی ہوں کیونکہ مجھے وہ زیادہ easy لگتا ہے یہ pink purple color ہے جس میں double shade آتا ہے basically جب ہم اس کو کسی بھی item میں pour کرتے ہیں ریزن کے ساتھ تو اس میں pink اور white دونوں shades آتے ہیں دونوں color آتے ہیں white color آتا ہے اور pink shade آتا ہے basically اور یہ میں نے عروسہ ڈیزائنر سے منگوایا تھا اوپر logo لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں اگلی چیز جو ہے یہ بڑی ہی important ہے اور بڑی پسندہ چیز ہوتی ہے یہ floating color ہے golden floating color اس کو ریزن میں pour کرنے کے بعد جب ہم item کے اوپر ڈالتے ہیں تو اس کا بھی بڑا ہی پیارا سا ایک effect آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی چیز موجود ہے وہ یہ three tight tray mold جو میں نے آپ کو دکھائے تھے اس کے ساتھ یہ stand ہے basically اس کے ساتھ یہ ساتھ چیزیں ملتی ہیں جو اس کے attach کرنے والے ہیں اور اس کے جو nails ہیں ساتھ وہ اس کے ساتھ ملتے ہیں یہ leaf shape میں ہے different shapes میں مل جاتے ہیں زیادہ تر میں خیال ہے دو shapes میں ہی ہوتے ہیں leaf shape ہوتا ہے ایک simple shape ہوتی ہے یہ دراز سے میں نے kitchens order کیے تھے کچینز بنانے کے لیے ان کچینز کی ضرورت ہوتی ہیں then اگلی چیز جو ہے وہ میں پاس وہ eye hooks ہیں یہ بھی کچین میں ہی استعمال ہوتے ہیں یا different hanging جو items ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے یہ بھی میں نے دراسی میں ہوائے تھے پھر اگلی چیز جو ہے میں پاس یہ golden color رہ گیا تھا جو میں نے آپ کو دکھانا تھا یہ بھی shimmery golden color ہے golden اور silver میں جو shimmer ہوتے ہیں یہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد یہ golden marker ہے جو ہم item کے corners پر لگاتے ہیں ایک beautiful سی لکھتے ہیں کے لیے اس کا تھوڑا سا dull effect آتا ہے اس کے نسبت اگر ہم golden paste use کریں تو اس کا زیادہ enhancing اور پیارہ سا لکھاتا ہے خوبصورت سا لکھاتا ہے اس کا کافی زیادہ یہ اپنی مرضی ہوتی ہے انسان جو بھی اس میں use کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم plastic بچھا کے بسیکلی ہم کام کرتے ہیں اس پر جو drops گر جاتے ہیں ان drops کو میں اس طرح سمحال کر رکھتے ہیں لیتی ہوں تاکہ ہم کسی اور items میں use کر سکیں کیونکہ جو ریزم ہے نہیں بہت مہنگا ملتا ہے اور اس کو ہم اس طرح ضائع نہیں کر سکتے تو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم نے سمحال کر رکھنے ہوتی ہیں اچھا یہ اگلی چیز جو میں آپ کو دکھانے لگی ہوں یہ بلکل بھی نانکھتائی نہیں ہے نانکھتائی کا ڈببہ ضرورت ہے یہاں پر بسیکلی یہ تھا silika gel powder اس میں میں flowers dry کرنے کے بعد اپنے items میں use کرتی ہوں یہ item میں آپ کو دکھاؤں گی بھی نیکس اپنی ویڈیو میں کہ اس میں میں کون سے flowers dry کر کے آپ میں item میں use کی تھے لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اس کو سمحالنا مشکل ہوتا ہے بچوں والا گھر ہو تو بہت زیادہ مشکل ہے اور اس کو irritate container میں رکھنا ہوتا ہے جب استعمال کرنا ہو ہاتھوں پر gloves ہونے چاہیئے موہ پر mask ہونا چاہیئے double mask ہونا چاہیئے وغیرہ وغیرہ تو آپ کے لئے میں یہ ہی recommend کروں گی پریسٹ flowers لے لیں اگر آپ نے اپنے items میں use کرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ سلیکہ جیل لیں پھر پورے علاقے میں flowers ڈھونکتے پھریں اور پھر اس میں جو ہے وہ کریں اس کو خوش کریں لیکن وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ پریسٹ flowers لے لیں اچھا جی اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو یہاں پہ جو ریزن سکھنا چاہا رہے ہیں یا پھر بزنس کرنا چاہا رہے ہیں ریزن ورک ضرور سکھیں بہت اچھا کام ہے اور اس میں بے شک آپ سے یہ کہا جائے کہ بہت سارے لوگ جو ریزن آرٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن کوئی کسی کا ریزق نہیں چھین سکتا دوسری بات یہ کہ یہ بہت مطلب ایک فن ایکٹیوٹی ہے اچھا لگے گا بہت لیکن اگر آپ نے اس کو ایسا بزنس کرنا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ چھوٹے items سسٹم شروع کریں ابھی تک جتنا میں نے آپ کو سامان دکھایا ہے along with my course جو میں نے course کیا تھا ریزن اگل بائی سادیا سے اس دن کا پیش میں میں آگے دکھاؤں گی جن کے ساتھ میں آج تک بھی attach ہوں کوئی بھی issue ہو کوئی بھی بات ہو میں ہم message کرتے ہیں میں ہم فوراں reply کرتے ہیں جائے وہ کتنا بھی busy ہوں تو آج تک جو ہے ہم سے help لیتے رہے ہیں سو کہنے کا مقصد یہ کہ اس سارے process پہ مطلب میرا تقریباً ساٹھ پینسٹھ نزار کا خرچہ بھی تک آ چکا ہے سو اگر آپ نے اس کو اپنا اس آرٹ کو use کرنا ہے business کے طور پر تو آپ کوشش کریں کہ آپ small items سے start کریں ٹھیک ہے کیونکہ small items میں آپ کا reason کم لگتا ہے اور ان کی قیمت آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جو بڑے آئیٹم ہوتے ہیں اس میں آپ کو قیمت کم لگتا ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ keychins وغیرہ سے اپنا business start کریں جب ایک دفعہ چل جائے تو پھر آپ آگے اس کو continue کر سکتے ہیں یہ میم کا ایک ایڈ کی picture ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور آپ میم کا Instagram account بھی visit کر سکتے ہیں اور ان سے کوئی بھی کیوری ہوتا آپ ان سے پھول سکتے ہیں میں بہت اچھا سکاتے ہیں Thank you so much for watching this video ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں